مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ بل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں جزاکم اللہ و خیرہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہدو ان محمد عبده و رسوله یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تُقاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَاحٍ وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَقُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَقُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِعِسَىٰ لِسْمُ الْفُسُوقُ مَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْفَ أُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ موزز علماء کرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پردہ نشید ماو اور بہنو عزیز بچو آپ کے شہر چننئی میں پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے شیخ حافظ جعوید عثمان ربانی صاحب کی دعوت پر آج اس مرکز میں آپ سے روبرو ہونے کا اللہ تبارک پہ تعالی نے بڑا بہترین موقع مجھے دیا ہے ابھی آپ نے صحابے کرام کے تعلق سے شیخ کا خوبصورت خطاب سمات کیا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحابے کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری گفتگو کا انوان جیسا کہ پوشٹر وغیرہ سے آپ کو پتا چلا ہوگا رشتوں میں محبت کیسے پیدا کرے آپ جانتے ہیں انسان اور دوسرے حیوانات میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان رشتوں ناتوں تعلقات سے گھیرا ہوتا ہے ہمیں سے ہر انسان ہمیں سے ہر شخص کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا شوہر ہے کسی کا داماد ہے کسی کا باپ ہے ان تمام رشتوں میں ہم بدے ہوئے ہیں کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں کچھ رشتے سسرالی ہوتے ہیں کچھ رشتے تعلقات کے ہوتے ہیں دوستی کا رشتہ پڑوس کا رشتہ ان رشتوں میں کبھی کبھی غلط فہمی کی بنیاد پر مس انڈرسٹینڈنگ مس کنسیفشن کی بنیاد پر کبھی کبھی درار بھی آ جاتی ہے ایک ہی گھر میں دو بھائی رہتے ہیں بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بیٹے میں ناچاکی ہو گئی کئی سال ہو گئے باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے رشتوں میں آنے والی ان دراروں کو کیسے ختم کیا جائے بھائی بھائی میں پیدا ہونے والی ان دوریوں کو کیسے مٹایا جائے اس بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے ہم کیا کریں کون سے اصول اپنائیں کون سی چیزیں اپنائیں کہ یہ جو رشتیں ہیں جنہیں ہم اور آپ بندے ہوئے ہیں ان دشتوں کو ہم سمال سکیں یہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ٹاپک ہے مجھے گیارہ بجے تک بولنے کا حکم ملا ہے میں اپنی گفتگو کو تیس پوائنٹس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ سیدھے سیدھے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ میں تیس ایسے فارمولے آپ کو بتاؤں گا تیس ایسے طریقے بتاؤں گا کہ اگر ہم نے ان کو اپنایا تو ہم رشتوں میں محبت پیدا کر سکیں سب سے پہلی چیز رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا سب سے پہلا اسلامی طریقہ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ سلام کریں یہ سلام کیا ہے دنیا کی ہر قوم میں ملاقات کے ٹائم کچھ الفاظ ہیں کوئی گوڈ مارننگ کہہ کے ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی ہندو بھائی اپنے معبودوں کا نام لیتے ہیں مگر ہمارے اسلام میں ملاقات کے ٹائم جو الفاظ سکھائے ہیں وہ دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کے تمام تہذیبوں اور تمام کلچر سے بلکل الگ اس میں ہم اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی اتنی بہترین کرتے ہیں ہم جب کسی سے سلام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں نازل ہو آپ کے آپ جانتے ہیں کہ السلام اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے ہم نے السلام علیکم کا ہم نے اللہ کا نام بھی لے لیا اور ہم نے سامنے والے کی سلامتی کی دعا بھی کر دی اس کے لئے رحمت کی دعا کر دی اس کے لئے برکت کی دعا کر دی اور دنیا کی تمام چیزیں آگئی اس سلام کے لئے دنیا میں اس سلام کی کوئی نظیر نہیں ہے اس کا کوئی اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے سلام کی جگہ آپ آداب کہیں آپ خوش آمدید کہیں مرحبہ کہیں کچھ بھی کہہ دیں لیکن سلام کی جگہ کوئی چیز نہیں لے سکتی یہ سلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے کبھی کبھی برسوں کی دشمنی ایک سلام سے ختم ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے فرقیں ہیں بہت سارے مسلک ہیں فرقوں اور مسلکوں میں ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لئے کچھ لوگ سب سے پہلے سلام پر پابندی لگاتے ہیں کہتے ہیں آپ فلاں سے سلام مت کیجئے گا سلام کلام بن کروں سے یعنی گویا کے نفرت فیلانے والوں کو پتا ہے کہ سلام ہوتا رہے گا تو محبت برطرہ رہے گا تو تعلقات اور رشتوں کی حفاظت کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم سلام کو بڑھاوا دیں سلام ہمارا جب بھی ہمارا بھائی ہم سے ملے ہمارا دوست ہم سے ملے ہمارا پڑوسی ہم سے ملے ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی ہم سے ملے ہم سلام کریں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلون الجنت حتی تومنو ولا تومنو حتی تحابو اے مسلمانوں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی محبت کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں ایک دوسرے کے دل میں محبت کیسے پیدا ہو اس کا طریقہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے اَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمْ حُتَحَابَبْتُمْ اے میری امت کے لوگو کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں اگر تم اس کے اوپر عمل کرنے لگو گے تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے گی اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ سلام کو پھیلاؤ سلام دلوں کی دشمنیوں کو ختم کرے گا آج ہمارے سماج میں دولت اور پیسے کا زور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب سلام میں بھی ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں ہم سے لوگ ہریٹ کا آدمی ہے ہم سے کم تر درجے کا آدمی ہم سلام نہیں کرتے یاد رکھیں یہ قیامت کی ایک نشانی ہے یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام بھی خاص خاص لوگوں کو کیا جائے گا چن چن کے کیا جائے گا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سلم علا من تعریف و علا من لا تعریف جسے تم پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو ٹرین میں ہیں بس میں ہیں ائرپورٹ پر ہیں اسٹیشن پر ہیں کہیں پر بھی ہیں ہمارا اگر ایمان والا کوئی بھائی ہم سے ملتا ہے ہم گفتگو کا آغاز سلام سکرے یہ ہماری شریعت نے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے دوسری چیز تعلقات اور رشتوں میں محبت پہدا کرنے کا دوسرا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ آج بینہ مطلب کے کوئی پانچ منٹ بھی کسی سے ملتا نہیں جہاں معلوم ہو کہ ہمارا فائدہ ہے وہاں میں ایک گھنٹہ بیٹھ جائیں گے اور جہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا وہاں پانچ منٹ بھی اپنا قیمتی ٹائم ہم دینا نہیں چاہتے تعلقات نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ملاقات کریں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھائی آپ سے محبت کرے تو کبھی کبھی بینہ کسی مقصد کی اپنے بھائی سے ملنے کے لئے جائے اپنے دوست سے ملنے کے لئے جائے صرف اس لئے یہ بتانے کے لئے کہ آپ اس کی فکر کرتے ہیں آپ کے دل میں اس کی محبت ہے ملاقات کرنے سے بھی محبت بڑھتی ہے میرے بھائی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے جا رہا تھا اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیجا فرشتہ راستے میں اس سے ملا فرشتہ بولا کہاں جا رہے ہو فرشتہ انسان کی شکل میں آیا بولا کہاں جا رہے ہو اینہ توریت کہاں جا رہے ہو بولا میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فلاں بستی میں جا رہا ہوں فرشتہ بولا کیا اس نے تمہارے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کا تم شقیہ ادا کرنے کے لئے جا رہے ہو اس نے تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے جو تم اس کا احسان اتارنے جا رہے ہو کہاں کی نہیں میں اس لیے ملنے جا رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں اب فرشتہ کیا جواب دیتا ہے مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور میں تمہارے پاس یہ بتانے کے لئے آیا ہوں کہ جیسے تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو اللہ کے لئے اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں آج ہماری سوسائٹی میں میرے بھائیوں اس کا تصور نہیں ہے ہمارے خیال اور تصور کے باہر کی چیز ہے کہ ہم کسی سے یوں ہی ملنے کے لئے چلے جائیں ہاں پیسے کا کوئی معاملہ ہو کوئی فنکشن ہو کوئی شادی ہو کوئی دعوت ہو کوئی کھانے پینے کا پروگرام ہو تب ہی ہم جاتے ہیں ملاقات ملنا جلنا اپنی بیزی ٹائم میں اپنی بیزی شیڈیول میں ٹائم نکالیا بہت سارے لوگ ہیں بھائی الگ مکان میں رہتے ہیں الگ گھر میں رہتے ہیں کبھی کبھی بھائی سے ملنے جائیں بچوں کو لے کے جائیں علاقات کرنے سے بھی رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے نمبر تین رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا تیسرا طریقہ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے آپ کے باپ آپ سے ناراض ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھئے بات کرنے سے بات بنتی ہے کبھی کبھی یہ جو کنورسیشن گیپ ہے نا بات چیت کرنا ہم جو بنت کر دیتے ہیں اس سے بڑی غلط فہنیاں پیدا ہو جاتے ہیں جب تک ہم بات نہیں کریں گے بات ختم نہیں ہوگی آپ کے ماں باپ کی غلطی ہے مان لیجئے اور آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں آپ سوچتے ہیں جب میں غلط نہیں تو میں بات کیوں کوئی غلطی تو میرے ابو کی ہے میری امی کی ہے بلا وجہ انہوں نے میرے اوپر یہ بات کہہ دی الزام لگا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن کیا آپ کے بات نہ کرنے سے آپ کی ماں آپ کی ماں نہیں ہیں آپ کے باپ آپ کے باپ نہیں ہیں آپ کا بھائی آپ کا بھائی نہیں ہیں یاد رکھیں ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنا حق مانگیں ہم باپ سے کہیں کہ آپ ہمیں ہمارا حق دیجئے ہم بائی سے کہیں کہ ہمارا حق دیجئے ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے یہ ٹریننگ دیتی ہے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنا حق ادا کریں آج کی دنیا کا مزاج کیا ہے لوگ اپنے عدیقار مانگتے ہیں اپنے رائٹس مانگتے ہیں اپنے حقوق مانگتے ہیں ہماری شریعت میں یہ نہیں سکھاتے ہیں پورا قرآن اٹھاؤ اللہ نے کہی نہیں کہا کہ اے بچوں تم اپنے ماں باپ سے اپنا حق مانگو اے ماں باپ اپنی اولاد سے اپنا حق مانگئے اللہ نے اولاد سے کہا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر اللہ نے ماں باپ سے کہا تم اپنی اولاد کا حق ادا کر تو بیٹھئے ٹائم دیجئے اس سے بھی غلط فہمی دور ہوتی ہے ماں باپ اگر مشرک ہیں ماں باپ اگر کافر ہیں رائچی بات ہے کہ شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا پاپ سب سے بڑا گناہ شرک ہے مگر ماں باپ اگر مشرک ہیں تب بھی قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تمہیں بھلائی کرنا ہے وَإِن جَا هَدَا كَعْلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِهُمَا تمہارے ماں باپ اگر تمہیں شرک کرنے کی تعلیم دیں تمہیں شرک کرنے پر اُبھاریں تم سے کہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو فَلَا تُتِهُمَا تو تم اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننا تم ان کی یہ غلط بات ہرگز نہ ماننا لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وَسَّاہِبُهُمَا فِي الدُنیا مَعْرُوفًا لیکن ان کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تم ختم نہ کرنا ماں باپ کا حق ادا کرتے رہنا ہاں ان کی یہ غلط بات مت ماننا غور کیجئے میرے باپ ماں باپ شرک کی بات کر رہے ہیں لیکن اللہ نے اتنے پر بھی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع نہیں کیا کہا کہ ان کے ساتھ رہو وَسَّاہِبُهُمَا ان کے ساتھ رہو کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے وہ بڑے کنورزیٹیو ہوتے ہیں بڑے ریزرگ ہوتے ہیں کسی سے ملتے نہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں یاد رکھیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہماری شریعت اس کو بسن نہیں کر دی کہ آپ ریزرگ ہو کر رہے ہیں کسی سے بات نہ کریں کسی کے لئے ٹائم نہ نکالیں نہیں اللہ کے پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن الذی یقالتن ناسا ویسبرو علا عزاہم وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے سکھ دکھ میں شامل ہوتا ہے ان کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے ویسبرو علا عزاہم اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے جب آپ ملیں گے جلیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کو بری بھی لگیں کچھ آپ کے مزاج کے خلاف بھی باتیں ہوں تو آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے جب آپ ملیں گے جلیں گے تو برداشت کا مادہ پیدا کرنا پڑے گا ہر آدمی آپ کی تعریف نہیں کرے گا چار ملیں گے تو ایک آپ کی برائی بھی کرے گا تین آدمی آپ سے مسکرا کے ملیں گے تو ایک غصے سے بھی ملے گا دو چار آپ سے دوستی کریں گے تو دو چار ایسے بھی ملیں گے جو آپ سے دشمنی کا جذبہ بھی رکھیں گے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب ملو گے جلو گے کیا پیاری بات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشات کرنا ہے کہ جو لوگوں سے ملتا ہے اور لوگوں کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ملتا جلتا نہیں لہذا ہماری شریعت ہمیں سوسائٹی میں رہنے کا حکم دیتی ہے جنگل میں اور پہاڑ میں جا کے رہنے سے اللہ تبارک وطالعہ راضی نہیں ہوتا اسی سوسائٹی میں رہنا ہے اسی سماج میں رہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنا تو رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ تیسرا طریقہ ہے کہ ہم اٹھیں بیٹھیں ہم لوگوں سے ملے جلیں نمبر چار چوتھا طریقہ ہم بات چیت بن نہ کریں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہماری کسی سے جھڑپ ہو جاتی ہے ناراضگی ہو جاتی ہے تو پہلی بات ہمارے موزے کیا نکلتی ہے آج کے بعد میں تم سے بات نہیں کرو ارے کتنے تو ایسے ہیں کہ مرتے دم تک بات نہیں کرتے اور مرنے لگتے تو اپنے لڑکے سے کہتے ہیں تو بھی بات کرنا خبردار اپنے چچا سے بات نہیں کرنا خبردار اپنے دادا سے بات نہیں کرنا اللہ اوپر ہماری شریعت تو کہتی ہے کہ بہتر گھنٹے سے زیادہ کسی سے رشتہ ختم کرنا کسی سے تعلق ختم کرنا کسی سے باتچت ختم کرنا حرام ہے آپ زندگی بر کی بات کرتے ہیں سیونٹی ٹو آورز بہتر گھنٹے سے زیادہ آپ کسی سے قطع تعلقی نہیں کر سکتے آپ کسی سے رشتہ ناتا ختم نہیں کر سکتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے لَا يَهِلُّ لِمُسْلِمِنْ اَنْ يَحْجُرَا قَاہُ فَوْقَ سَلَاسِ لَيَعْا تین دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ ختم کرے تعلق توڑ دے اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تعلق جب توڑ دیتے ہیں دو بھائی آپس میں دو دوست آپس میں تو حال کیا ہوتی ہے حالت کیا ہوتی ہے فَيَلْتَقِيَانْ دونوں ملتے ہیں فَيُعْرِزُ حَازَا وَيُعْرِزُ حَازَا تو ایک کا مو ایدھر ہوتا ہے ایک کا مو ایدھر ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کسی سے اختلاف ہے اور اتفاق سے مسجد میں آیا اور نماز میں اس کے بازو میں وہ کھڑا ہے تو دوسری طرف چلا جاتا ہے اس کے بازو میں کھڑا نہیں ہونا مجھ کو ایسا ہوتا نہیں ہوتا راستے میں دونوں مل جاتے ہیں تو ایک کا مو پورب کی طرف ایک کا مو پچھن کی طرف ہے اللہ کے پیارے نبی نے نقشہ کھیچا فَيُعْرِزُ حَازَا وَيُعْرِزُ حَازَا ایک کا مو ایدھر ایک کا مو ایدھر ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور حدیث کا آخری ٹکڑا تو غور کرنے کے لائے وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَوْ بِالسَّلَامِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو بھائیوں میں کچھ جھگڑا ہو جائے تو بہترین وہ ہے جو سلام میں پہل کر دے آج تو یہاں یہ ہوتا ہے میں کیوں پہل کروں میں کیوں پہل کروں میں چھوٹا ہو جاؤں گا میری ناک میری ناکشان گھڑ جائے گی میری عزت کم ہو جائے گی میری ویلو گھڑ جائے گی ارے تیری ویلو دنیا کی نظر میں گر بھی گئی تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تیری ویلو بڑھ گئی اسلام کی نظر میں تیری ویلو بڑھ گئی اللہ کے پیارے نبی فرمارہے ہیں وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَوْ بِالسَّلَامِ اگر دو بھائیوں میں اطلاف ہو جائے تو بہترین دونوں میں وہ ہے جو سلام میں پہل کر کے بعد کو ختم کتنی چیزیں ہو گئی چار چیزیں نمبر پانچ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کے چیرے پہ ہمیشہ بارہ بجھ رہتے ہیں ایسا لگتا کبھی مسکراتے ہی نہیں وہ گھر میں بھی آئیں گے تو بچے ڈر جائیں گے بی بی ڈر جائیں گے اور بڑے فقر سے دوستوں سے کہیں گے میں گھر میں جاتا ہوں تو میرے بچے سہم جاتے ہیں ارے تم آدمی ہو کی شیر ہو کیا ہو تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لئے نمونہ ہے اور آپ جب کسی سے ملتے تھے تو مسکراتے ملتے ہمارے لئے ہمارے نبی کا اخلاق نمونہ ہے ہم گھر میں جائیں دوستوں سے ملے سوسائٹی میں جائیں مسجد میں جائیں جہے کہاں پر بھی جائیں ہماری چہرے پر ایک مسکرات کبھی کبھی ایک مسکرات جو ہوتی ہے نا ساونے والے کی دل پر بہت اثر کر دیتا ہے وہ دل کی تلخی کو ہٹا دیتی ہے اور کبھی کبھی انسان کے چہرے پر چھائی ہوئی سکتی بنی ہوئی بات کو بھی گھڑ دیتی ہے تو رحم کا مادہ اپنے اندر پیدا کیجئے بچوں سے پیار کیجئے گھر میں بیوی کے ساتھ ہنسی مزاک کیجئے اپنے اندر رحمت کا برطاو پیدا کیجئے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحمون يرحمهم الرحمان رحمان رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے ارحموا من فی الارضی ارحمكم من فی السماء تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواس حضرت حسن کو چوم رہے تھے آپ اپنے نواسوں سے بہت پیار کرتے تھے یہ محرم کا مہینہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام بہت لیا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور ان سے بڑے بھائی حضرت حسن تھے حسن اور حسین یہ دونوں اللہ کے رسول کے بڑے چہے تھے اور لادلے نواسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو چوم رہے تھے ایک دیہاتی آدمی وہاں پہ تھا موجود تھا دیہات کے رہنے والے جو لوگ ہوتے نا ان کے مزاج میں تھوڑا کھڑپن ہوتا ہے سختی ہوتی ہے تو وہ جو دیہات سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کو چھومتے بچوں کو کس کرتے میرے دس بچے میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں چھوما اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اولا املکو ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا پتہ یہ چلا کہ بچوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنا بچوں سے پیار کرنا بچوں سے لات پیار کرنا یہ انسان کے دل میں رحم کی نشانی ہے بے رحم ہے وہ آدمی جو ہمیشہ بچوں کے ساتھ سختی کرتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بچے سے بھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتے بچوں کو بہت سے ٹیچروں کو دیکھا گیا بچوں کو ایسی مار مار دیتے ہیں بچوں کے بچاروں کے ہاتھ پیر زخمی ہو جاتی ہے نہیں میرے بھائی رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دی ہے یہ ٹریننگ دی ہے کہ ہم اپنے اندر رحم کا جذبہ پیدا کریں ہم بے رحم نہ بنیں نمبر چھے رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا چھٹا طریقہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ہدیعہ اور تحفے کا لیندین کریں کبھی دوست ہے اس کو گفٹ کر دیں بہن ہے اس کو کچھ گفٹ کر دیں ہمارے ہاں گفٹ میں بھی عدلہ بدلی ہوتی ہے شادی میں اس کے ہاں سے دعوت آئی تب میں دعوت دوں گا جب دعوت دینے کی بات آتی ہے تو ہم پہلے لشٹ چیک کر دیں کس کے ہاں سے کارٹ نہیں آیا اس کو کٹ کرو اللہ کے بندو یہ اصول نہیں ہے آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں جو بھی متعلقین ہیں جو بھی پڑوسی ہیں انہوں نے آپ کو نہیں پوچھا وہ ان کی غلطی تھی وہ غلطی آپ مت دہرائی آپ ہدیعہ اور تحفے کا لیندین کیجئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادو تہابو ہدیعہ دیا کرو ایک دوسرے کو اس سے محبت بڑھتی ہے میں سعودی عرب گیا تا پچھلے سال وہاں میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو اتر جو ہے خوشبو وہ بہت ایک دوسرے کو دیتے ہیں مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی آپ خوشبو کا اتنا کسرس سے استعمال کرتے تو اتر کیا ہے سو پچاس کی ایک چیز ہے ایک انسان نے اپنے دوست کو اتر دے دی اب جب تک وہ اتر ہے اس کے پاس وہ اتر لگاتا رہے گا آپ اس کو یاد آتے رہیں وہ اتر لگائے گا اس کی خوشبو اس کو محسوس ہوگی وہ کہے گا یہ فلاں نے دی تھی اللہ اتر مٹھائی دیں گے تو ایک ہی دن میں کھا کے ختم کر دے گا لیکن اتر دیں گے تو جب لگائے گے تب آپ یاد آئیں گے تو اب یہ آپ لوگ یہاں سے یہ سبق مت لے کے جائے گا آج سے کسی کو گفٹ دیں گے تو اتر ہی دیں گے ایسا نہیں ہے خوشبی گفٹ کرنے سے محبت بڑھتی ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک دوسرے کو حدیعہ کیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے نمبر سات ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حق ہیں کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے بہت مشہور حدیث ہے آپ نے ساتھ سنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھے حق ہے چلیئے میں حدیث پڑھا کے سنا دیتا ہوں آپ مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر چھے حق ہے کیا ہے نمبر ایک ازا لقیتہو فسلم علی جب ملاقات کرو تو سلام کرو نمبر دو وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْ اور جب دعوت دے تو دعوت قبول کرو نمبر تین وَإِذَا ستنصحك فنصح لہو کبھی آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے کہ بھائی آپ کے پڑوس میں فلاں صاحب رہتے ہیں ان کا لڑکا کیسا ہے آپ جانتے ہیں میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اب آپ سوچتے ہیں یار اگر اس کو میں نے صحیح بات بتا دی تو وہ میرے پڑوس میں رہتا ہے اس سے میری بات بگڑ جائے گی وہ پڑوسی ہے اس کا حق ہے آپ کے اوپر مگر یہاں مشورہ مانگنے والے نے مشورہ مانگا ہے تو صحیح مشورہ دے اگر واقعی میں وہ لڑکا مناسب نہیں ہے وہ رشتہ مناسب نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے کہ دیکھئے میری نظر میں یہ مناسب نہیں ہے آپ اپنے طور پر تحقیق کر لیں جانچ کریں تو کسی بھی معاملے میں آپ سے کوئی رائے مانگے مشورہ مانگے صحیح مشورہ دے اور نمبر چار اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا عَتِسَا فَحَمِدَ اللَّهَ فَصَمِّتُ آپ کے مسلمان بھائی کو آپ کے سامنے چھیک آئی اس نے الحمدللہ کہا تو آپ یرحم وکلہ کی اور نمبر پانچ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ جب بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت کیجئے اور آیادت کرنے کا بھی طریقہ سمجھ لیجئے کوئی بیمار ہے آپ اس سے ملنے گئے تو وہاں تھوڑا سکون کی بات کیجئے کہ اس کی بیماری اچھی ہو جائے اس کو سکون ملے کچھ لوگ جاتے ہیں نا بیمار کے پاس تو الٹی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ارے آپ بیمار ہیں اسی بیماری میں تو میرے چچا کے لڑکا چلا گیا اوپر چلا گیا اب وہ بیشارہ اس کے اندر زندگی کی تھوڑی بہت امید ہو کہ وہ بھی غتم ہو جائے یہ تو مجھے مارنے چلے آئے تو آیادت کے آداب عورتیں کیا کرتی ہیں جاتی ہیں ہسپیٹل میں یا رشتدار میں کوئی بیمار ہے ایسا نہیں کرنا آپ جائے ایسی باتیں کریں جس سے بیمار کا دل خوش ہو اس کی بیماری اس کو ہلکی لگنے لگے آپ آپ کو پتا ہے کہ اس بیماری میں اس کا اچھا ہونا ممکن نہیں ہو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی آپ حوصلہ دیں اس کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے حوصلہ دینے سے انسان کے اندر منٹلی دماغی طور پر اس کے اندر جو فیلنگ پیدا ہوتی جو احساس پیدا ہوتا اس سے اس کی صحت اچھی ہونے لگتی تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت ہو اور چھٹا حق کیا ہے وَإِذَا مَا تَفَتَّبِعُ اور مسلمان بھائی اگر مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک اللہ حبار مر گیا ہے وہ لیکن ہمارا رشتہ اس سے ختم نہیں ہوا ہے اس کے جنازے میں ہم شریک ہوں ابھی بھی اس سے رشتہ واقع ہے کی دعا کریں گے اس کے دفن میں شریک ہوں گے یہ بھی اس مسلمان بھائی کا ہمارے اوپر حق تو یہ چھے حق یاد رکھیں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں پہلا حق سلام کریں سلام کریں آپ خود سلام کریں یا اگر وہ سلام کریں تو سلام کا جواب دیں اور ایک بات اور یاد رکھیں سلام کرنا سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے ضروری ہے سلام آپ نے کسی کو نہیں کیا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے لیکن سلام آپ کو کسی نے کیا آپ نے جواب نہیں دیا یہ اس سے بڑا گناہ ہے تو سلام کریں تو جواب دیں دعوت دے تو دعوت یہ تو سب کو معلوم ہے یہ والا حق سب کو پتا ہے دعوت دے تو فوراں قبول کر لینا ہے ہے نا تو دعوت دے دعوت قبول کریں اور تیسرا حق یہ ہے کہ مشورہ دیں مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دیں چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کو چھیک آئی ہے اس نے الحمدللہ کہا ہے آپ یہ حمدللہ کہیں پانچویں حق یہ ہے کہ بیمار ہو جائے تو عیادت کریں چھتا حق یہ ہے کہ انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریف ساتھ چیزیں ہو گئی نمبر آٹھ کبھی آپ کا کوئی تعلقاتی کوئی رشتہ دار کوئی دوست آپ کے گھر آئے تو آپ مہمان نوازی کریں اب یہاں پر بھی لوگ کیا کہتے ہیں ارے میں اس کے گھر گیا اس نے چاہے نہیں پوچھی میں کیوں اس کی مہمان نوازی کروں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے گھر میں جو مہمان آئے اس کی تعظیم کریں اس کی تقریم کریں اس کی مہمان نوازی کریں آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب غار حیرہ میں قرآن کی پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھیں اور اللہ نے آپ کے اوپر رسالت کی ذمہ داری ڈالی تھی آپ گھبرائے گھبرائے گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا زمیلونی زمیلونی اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ گرمی کا موسم ہے لیکن اللہ کے پیارے نبی سردی سے کانپ رہیں حضرت خدیجہ دوڑی دوڑی جاتی ہیں چادر لاتی ہیں کمبل لاتی ہیں اور نبی اکرم کو چادر اڑاتی ہیں اے اللہ کے رسول کیا اے میرے شوہر کیا بات ہے اللہ کے پیارے نبی پورا ماجرہ اپنی بیوی کو سناتے ہیں اور پوری بات سنانے کے بعد کہتے ہیں لقد خشیت علا نفسی اے خدیجہ اے میری بیوی مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے کہیں میری جان نہ چلی جائے آپ اتنی گھبرہت میں اس ذمہ داری کے بوجھ سے آپ اتنے گھبرائے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک بہترین بیوی کا کردار ادا کرتی ہیں اور جواب دیتی ہیں اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا کبھی زلیل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اگر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے تو ضرور یہ ذمہ داری آپ کے ذریعے پوری ہوگی اے میرے سرتاج آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں آپ تو بے سہارا لوگوں کو سہارا دیتے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو بھوکا نہیں جاتا ہے آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں آج ہمارے مکان شاندار ہو گئے گھروں میں ٹائلز لگ گئے باتروم میں ٹائلز لگ گئے ہم نے ترقی کر لی مگر اللہ کی قسم ہمارے دل چھوٹے ہو گئے ہمارے دل چھوٹے ہو گئے آج مہمانوں کا آنا بائی سے برکت نہیں بلکہ مسئیبت ہمارے خاص طور سے ہماری ہمائے بہنیں مسئیبت سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں ایک صحابی ہے عبداللہ ابن سلام یہ پہلے یہودی تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ کے انساری صحابہ اپنے نبی کا دیدار کرنے کے لئے دوڑ پڑے تو میں بھی پیچھے پیچھے گیا کہ میں دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں دیکھنے میں کیسے ہیں لوک وائس کیسے ہیں چہرہ کیسا ہے کہتے ہیں جب میں نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا تبین تو تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا نبی کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے یہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور کہا کہ جو پہلا جملہ جو پہلی بات میں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی وہ کیا سنی تھی ایوہ الناس اپش السلام وَأَطْئِمُ التَّعَام وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَام تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامُ یہ نبی کی زبان سے پہلا ارشاد میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا اے لوگو سلام کو فیلاؤ اپش السلام سلام کو فیلاؤ وَأَطْئِمُ التَّعَام اور کھانا کھلایا کرو کھلانے کا جذبہ پیدا کرو وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَام اور رات کو جب لوگ سوئے ہوں مستر پہ تو کھڑے ہو کے تحجد کی نماز پڑھو تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامُ تم اتمنان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے تو ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے میرے بھائی مہمانوں کی مہمان نوازی کرو صحابہ اکرام کی سیدتیں پڑھئے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے ایسی مثالیں پیشی ہے مہمان نوازی کی کہ ہم مرتے دم تک وہ مثالیں نہیں پیشی صحابہ اکرام بھوکے رہ کے مہمان کے سامنے کھانا کھانے کا انہوں نے ناٹک کیا ہے کھانا کھانے کی ایکٹنگ کی ہے اپنی کھالی پلیٹ میں مو چلایا ہے اور چمچ کو چمچ کی آوازیں پیدا کی ہیں لیکن مہمان کو کھالی پیٹ نہیں جانے دیا ہے یہ آداب ہیں اسلام کے مہمان نوازی کے میرے بھائیوں جو ہماری شریعت میں سے تو مہمان آپ کا کوئی رشتدار آپ کا دوست آپ کا پڑوسی آپ کے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے آپ اس کی مہمان نوازی کریں مہمان نوازی سے بھی رشتوں میں محبت پیدا ہو نمبر نو دعاوں میں یاد رکھیں اپنے رشتداروں کو اپنے دوستوں کو اپنے تعلقات کے لوگوں ایک صحابی ہے ان کا نام ہے صفوان بن عبداللہ یہ اپنے سسرال گئے ان کے سسر کا نام ہے ابو دردہ صحابی ہیں بہت بڑے صحابی ہیں ابو دردہ اور ان کی ساس کا نام ہے ام دردہ تو جب یہ اپنے سسرال گئے تو ان کی ساس نے ان سے پوچھا اتورید الحج العام مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اس سال حج پہ جا رہے ہو صحیح بات ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں حج پہ جا رہا ہوں تو ان کی ساس نے کہا فَدْءُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرَ تم حج پہ جا رہے ہو ذرا ہمارے لئے دعا کرنا فَإِنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهِ قَانَ يَقُولُ اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ یہ فرمایا کرتے تھے ان کی ساس حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں اس زمانے میں عورتیں اللہ کے رسول کی حدیثیں سن کے یاد کرتی تھی اور پھر سناتی تھی آج ہماری مائے بہنیں ان کو ٹی وی کے سیریر کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا وہ تقریریں سنتی بھی ہیں تو ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکل گئی صرف سننا نہیں ہے اس کو دماغ میں بیٹھانا ہے اور ضرورت پڑھنے پر اس کا یوز کرنا ہے اس کو پہنچانا ہے اب یہ عورت ہیں حضرت ام دردہ یہ اپنے دامات کو حدیث سنا رہے ہیں کیا سنا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لئے دعا کرتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے دعا کروں اللہ آپ کی روزی میں برکت دے اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے اس دعا سے بڑا مقام یہ ہے کہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ میرے سامنے نہیں ہیں لیکن آپ یاد ہیں مجھے میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہوں میں آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مسلمان اپنے کسی بھائی کے لئے اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں جب ہم اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ فرشتہ آلک سے فرشتہ بھیج رہا ہمارے لئے اور ہم جیسے جیسے دعا کرتے ہیں فرشتہ ہماری دعا پر آمین کہتا ہے اور آمین کہنے کے ساتھ ساتھ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِسْلِهِ اللہ تم کو بھی یہ سب چیزیں دے ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے دوست کے کاروبار میں برکت دے اس کے اہل و آیال میں برکت دے فرشتہ آمین کہتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے ان کو بھی یہ سب چیزیں ملیں اللہ اکبر اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو اس کو کہتے ہیں سونے پر سہاگا کہ ہماری دعا قبول بھی ہو رہی ہے گارنٹی بھی اس کی مل رہی ہے اور ہم اپنے دوست کے لئے دعا کر رہے ہیں ساتھ میں ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے لہٰذا آپ اپنے دوستوں تعلقات والوں کے پیٹ کے پیشے ان کے لئے دعا کریں یہ دعا بہت مفید ہے اس سے آپ کے دوست کے دل میں آپ کیری محبت بھی بڑھے گی اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا نمبر دس میں شاید زیادہ وقت لے رہا ہوں بھی دس ہی چیزوں بھی تیس چیزیں بھی بیان کرنا آپ لوگ بھی سوچیں مولی صاحب تو بہت لمبا بولیں گے اب تو اللہ شارٹ کروں گا میں انشاءاللہ نمبر دس رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا دسویں طریقہ جو ہماری شریعت نے بتایا ہے کہ ہم بڑوں کی رسپیکٹ کریں اور چھوٹوں سے کیا کرے بھئی مارے ان کو محبت کریں شفقت کریں بڑوں کی بڑوں کا سمان کریں ان کی عزت کریں ان کا اکرام کریں اور چھوٹوں پر پیار کریں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آپ کو ملے گی ترمیزی شریعت کے اندر صحیح روایت ہے لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يَعْرَفْ شَرَفَ قَبِیرِنَا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر محبت نہ کرے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا مقام نہ جانے آج کل تو حالت یہ ہے کہ چھوٹا بچہ گلی میں سگریٹ پی رہا ہے اور کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے اے بچے کیا کر رہا ہے تو سگریٹ پی رہا ہے تو بچہ کہتا ہے اے رہے جاب اڑھے ایسے بولتے ہیں یہ آج کے بچوں کی یہ ہمارا جو کلچر پنپرہ ہے وہ یہ حال ہے کسی شاعر نے کہا ہے سمل کر گفتگو کرنا بزرگو کہ اب بچے پلٹ کر بولتے اب تو وہ حالت ہے کہ بڑے چھوٹوں سے سمل کے بولتے پتہ نہیں کونسی بات کا پلٹ کے جواب دے یہ اسلامی کلچر نہیں ہے میرے پاکے یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے اسلام کی تہذیب کیا ہے کہ ہم سے چھوٹا اگر ہے تو ہم محبت اور شفقت کا برطاو کریں اور بڑا ہے تو عزت اور احترام کا برطاو کریں آپ کہیں پر بھی ہیں اگر عمر میں آپ سے بڑا ہے آپ دکان پر سامان بھی لینے گئے ہیں آپ کشتمر ہیں وہ دکاندار ہے آپ کا مقام اوچا ہے لیکن اگر وہ بڑا ہے تو بڑے کی بڑائی آپ کو قائم رکھنی ہے آپ چچا کہ کے انکل کہ کے بات کریں آپ بڑے کو بڑائی دی ہمارے اسلام کی تعلیم ہے یہ ہمارے دین کا کلچر ہے تو اس سے بھی دیلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے نمبر گیارہ رشتوں میں محبت پیدا کرنے کے طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ خوشی میں غم میں شریک ہوں آپ اپنے بھائی کو اپنے ساتھی کو اپنے پڑوسی کو مصیبت میں بے سہارا نہ چھوڑیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کے روایتیں المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا يظلمہ مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے ولا يسلمہ اور مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے اور جتنی دیر ہم اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں اللہ ہماری ضرورت کو پورا کرنے میں لگے تو سکھ دکھ میں کام آئیں ضرورت میں کام آئیں نمبر بارہ اپنے دل کو ایسا بنائیں کہ اس دل میں دوسروں کی بھلائی کا اور خیرخواہی کا جذبہ اس دل سے حسد کو نکالیں اس دل سے بغز کو نکالیں ہماری شریعت ہمارا دین خیرخواہی کا نام ہے ہماری شریعت کسی کا برا چاہنے کا نام ہی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو دوسروں کا برا چاہے ارے مسلمان تو وہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ راستے سے بھی گزرے تو تکلیف دے چیز کو ہٹا دے یہ مسلمان کے ایمان کا خصہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایتیں الدین و النسیحہ دین نسیحت کا نام ہے دین لوگوں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے دین خیرخواہی کا نام ہے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کس کے لیے آپ نے فرمایا لِلَّهِ ہم اللہ کے لیے بھی خیرخواہی چاہتے ہیں اللہ کے لیے خیرخواہی چاہنے کا مطلب یعنی ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں اللہ کا حق ادا کرتے ہیں وَلِي رَسُولِ ہی اور رسول کے لیے بھی ہم خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں وَلِي اَئِمَّتِ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے جو امام ہیں مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں ہم ان کے لیے بھی خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں وَعَامْ مَتْهِمْ اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ تو دلوں میں خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرو میرے بھائیو اس سے بھی محبت پڑھتی ہے نمبر تیرہ گھر میں سماج میں سوسائیٹی میں مسجد میں مدرسے میں مرکز میں ہر جگہ اسلامی کلچر یہ ہے کہ آپ مشورے کا ماحول پیدا کریں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے گھر میں ہیں آپ کوئی بات ہے بچے بڑے ہیں بچوں سے بھی مشورہ کریں کبھی کبھی کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں ارے میں باپ میں ہوں نا میں کیوں بچوں سے مشورہ کروں میں کیوں بیوی سے مشورہ کروں نہیں ایسا نہیں اگر کوئی ایسا میٹر ہے جو مشورہ کرنے کے لائے کہ آپ مشورہ کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی سے بھی زیادہ کوئی عقل مند ہے آپ سے بھی زیادہ کوئی جینئے سے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ اے میرے نبی آپ کوئی ماملہ آ جائے کوئی چیز آ جائے اپنے صحابہ سے مشورہ کرو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنُهُمْ مسلمانوں کے کام شورہ سے چلتے ہیں مسلمانوں کے کام مشورے سے چلتے ہیں مسلمان ڈکٹیٹر نہیں ہوتا مسلمانوں کے گھر ڈکٹیٹرشپ سے نہیں چلتے ہیں تو مشورے کا ماحول پیدا کرنے سے بھی ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے نمبر چودہ غیبت نہ کریں ایک دوسرے کے غیبت جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں غیبت یہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی کے اندر کوئی برائی دیکھی اب وہ برائی آپ دوسروں سے بیان کر آپ کہیں گے مولی صاحب جب برائی ہے تو بیان کرنے میں ہر اچ کیا ہے ارے بھائی برائی ہے تب ہی تو غیبت ہے وہ برائی نہ ہوتی تو الزام ہوتا تحمت ہوتی بہتان ہوتا مسلمان بھائی کے اندر اگر کوئی عیب ہے اور وہ عیب ایسا ہے کہ اس سے سماج کا کوئی نقصان نہیں اس کا پرسنل نقصان ہے آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں لیکن دوسروں کے سامنے اس کو زلیل نہ کریں اس کے عیب پر پردہ ڈالتا یہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی اور یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ حجرات کے اندر وَلَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْذَا اے ایمان والو تمہیں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ مرے ہوئے جانور کبھی ہم گوشت نہیں کھا سکتے ہمیں سوچ کے گھن آتی چے جائے کہ ہم کسی مرے ہوئے انسان کا گوشت کھائیں جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یہ سپوز کرو اپنے دماغ میں یہ ڈالو یہ تصور پیدا کرو کہ ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ مر گیا ہے اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے رکھئے اور ہم چاکو سے کٹ کٹ کے اس کی بوٹی نکال کے کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا فکرہ تمو تمہیں گین آرہی ہے نا تو جتنی گھن تمہیں اس سے آرہی ہے اتنی ہی گھن تمہیں غیبت سے آنی چاہیے غیبت نہ کرو آج سماج میں کتنے جھگڑے ہیں کتنے اختلافات ہیں اسی غیبت سے پیدا ہو رہے ہیں اور میری ماں بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں آج کے پروگرام میں آئی ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں کیونکہ عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں چار عورتیں بیٹھ جاتی ہیں تو سب کچھ پاسیبل ہے ان کا چھپ رہنا پاسیبل نہیں عورتیں بیٹھیں ہیں تو باتیں کریں گی اور جو باتیں کریں گی وہ پوزیٹیو کم نگیٹیو زیادہ ہوں ایک دوسرے کی غیبت اور برائی چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں اس سے عداوتیں جنم لیتی ہیں میرے بھائیوں محبت پیدا کرنے کے لئے غیبت کو ختم کرنا پڑے گا نمبر پندرہ یہ تو ہو گئی غیبت اور ایک ہوتا ہے تانہ مارنا تانہ مارنا اشارے بازی کرنا اشارے سے کسی کو بورا بھلا کہنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اس سے بھی نفرتیں جنم لیتی ہیں قرآن کریم کا تیسما پارہ اٹھائیے بربادی ہے جہنم ہے ہر اس انسان کے لئے جو ہومزہ ہے اور لومزہ ہے یہ ہومزہ اور لومزہ کیا ہوتا ہے ہومزہ کا مطلب ہوتا ہے جو زبان کے ذریعے کسی کے اندر عیب نکالے اور لومزہ کا مطلب ہوتا ہے جو اشارے سے کسی کی برائی بھی آنے اللہ کہہ رہا ہے ہومزہ اور لومزہ کے لئے بربادی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ برباد ہوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم میں جائیں میرے بھائیو تانوں تشنی کرنا اشارے بازی کرنا یہ حرام ہے اس سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی نمبر سولہ چغلی نہ کریں چغلی کا کیا مطلب ہوتا ہے چغلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی خبر رکھنا لوگوں کے گھر کی باتیں لوگوں کی آئیب کی باتیں پتا کرنا اور اس کو پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے اسلام پرائیویسی کا حکم دیتا ہے اسلام ہمیں جاسوسی کرنے سے منع کرتا ہے اسلام تو وہ مذہبے جو یہ کہتا ہے اگر کوئی آپ کے دروازے میں کان لگا کے آپ کی باتیں سن رہا ہے آج کے زمانے میں تو اس سے بہت اہم ہو رہا ہے نا کال ریکارڈنگ ہو رہی ہے لوگوں کے میسیجز چیک کیے جا رہے ہیں اسلام میں یہ تمام چیزیں منع ہیں آپ کسی کی کال اس کی اجازت کے بغیر ریکارڈ کریں یہ غلط ہے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں وہ دوسرے مسلک کے لوگوں کو کال کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پھر ریکارڈ کر کے واتس ایپ پہ ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے فلان سے بحث کی فلان سے ڈیبیٹ کیا فلان کو میں نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا یہ سب چیزیں میرے بھائیوں صحیح نہیں ہیں اسلام پرائیویسی کی تعلیم دیتا ہے اسلام دوسروں کی جاسوسی کرنے سے منع کرتا ہے دوسروں کی چگلی کرنے سے منع کرتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں راستے میں اِنَّهُمَا لَيُعَزَّبَان اے میرے صحابہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے وَمَا يُعَزَّبَانِ فِي قَبِير اور اے میرے صحابہ ان دونوں قبر والوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کیا مطلب جب گناہ بڑا نہیں ہے تو عذاب کیوں ہو رہا ہے یعنی اللہ کے پیارے نبی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گناہ عوام کی نظر میں لوگوں کی نظر میں بڑا نہیں ہے لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے کیا گناہ کرتے تھے دونوں نبی اکرم نے فرمایا اَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ اس میں سے ایک آدمی جب پیشاف کرتا تھا تو لوگوں کے سامنے کرنے لگتا تھا پردہ نہیں کرتا تھا آج کل یہ کلچر چلا ہے نا پیٹ کی زب کھولی کہیں پر بھی شروع ہو گئے غلط ہے یہ غلط ہے یہ یہ بے حیائی ہے یہ بے شرمی ہے یہ بے غیرتی ہے یہ حیوانیت ہے پیشاب اور پاکھانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پکے لیٹرن نہیں ہوتے تھے لوگ میدانوں میں جاتے تھے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ یہ بتایا کہ آدمی کہیں آڑ میں چلا جائے لوگوں کی نظروں سے دور چلا جائے تاکہ لوگوں کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے تو ایک آدمی پیشاب کے ٹائم پردہ نہیں کرتا تھا دوسرا آدمی کیا کرتا تھا وہ چگلی کھایا کرتا تھا وہ لوگوں کی باتیں ہیدھر ادھر کیا کرتا تھا وہ لوگوں کی خبریں سن سن کے ہیدھر ادھر پھیلایا کرتا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے اس ٹائپ کے ان کو اگر کسی کے بارے میں کوئی بات پتا چل جائے تو ان کا پیٹ ٹھول جاتا ہے اور وہ پیٹ تب تک نہیں پچکتا ہے جب تک وہ بات دوسرے کو نہ بتا اچھا کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر کوئی راست کی بات پتا چل جائے تو اپنی سہیلی کو بتا کے کہتی دوکھو یہ بہت راست کی بات ہے کسی کو بتانا نہیں اور وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اپنی سہیلی کو بتاتی اور کہتی دوکھو بہت راست کی بات ہے کسی کو بتانا نہیں اور اس طریقے سے پورے سوسائیٹی میں پورے محلم وہ بات فیل جاتی ہے تو چوہلی کھانے سے بھی میرے بھائیوں تعلقات خراب ہوتے ہیں اور محبت ختم ہوتی ہے نمبر سترہ کسی کا نام نہ بگاڑے کسی کا نام اگر دھنکا ہے ٹھیک ہے نام آپ نہ بگاڑے وَلَا تَنَا بَذُو بِلَا الْقَاب نام نہ بگاڑے اور کسی کو تانہ نہ مارے جیسے کوئی آدمی پہلے بے نمازی تھا اب نماز پڑھنے لگا اب آپ کا اس سے کسی بات پہ ڈسپیوٹ ہو گیا آپ کہتے ہیں ارے جاؤ یار بڑے نمازی بن گیا میں تم کو جانتا نہیں ہوں تم ایک سال پہلے کیسے تھے یہ بہت غلط بات کوئی آدمی پہلے شراب پیتا تھا آج اللہ نے اس کی ہدایت اس کو ہدایت دے دی اب وہ نمازی ہو گیا پابند شریعت ہو گیا دیندار ہو گیا اب آپ سے کسی بات پہ جھگڑا ہوا آپ نے تانہ مار دیا ارے جاؤ میان میں جانتا نہیں تم کو تم ایک نمبر کے پی اکڑ تھے پیتے تھے تم شراب یہ ایک کسی کی پچھلی زندگی کا تانہ دینا ارے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتتوبت تہ دیو ما قبلہ توبہ کرنے سے پہلے کے تمام گناہ ماف ہو جاتے اس نے اللہ سے توبہ کر لی یہ اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ آپ کون ہوتے ہیں اس کو تانہ مارنے والے وَلَا تَنَا بَذُو بِلَلْقَابِ کسی کو اس کے پرانے کسی گناہ کا تانہ مارنا یا برے نام سے یاد کرنا یہ شریعت میں حرام ہے میرے بھائیوں اس سے بھی غلط پہمی جنم لیتی ہے اس سے بھی تعلقات خراب ہوتے ہیں نمبر اٹھارہ کسی کے جسم کو بنیاد بنا کے اس کے اندر عیب نکالے کسی کو اللہ تعالیٰ نے گورا بنایا ہے کسی کو کالا بنایا ہے کسی کی ہائٹ کم ہے کسی کی ہائٹ زیادہ ہے انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا ہے لیکن میرے بھائیوں ہم کسی کے جسم کو بنیاد بنا کے اس کے اندر عیب نکالے یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی ان کا نام تھا حضرت صفیہ ان کی ہائٹ کم تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا صفیہ کی بات کرتے ہیں صفیہ تو ایسی ہیں ویسی ہیں ناٹی ہیں انہوں نے حضرت صفیہ کو ناٹی کہہ دیا ان کی ہائٹ کو بنیاد بنا کے پورا بھلا کہہ دیا اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی روایتیں آپ نے فرمایا اے عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کہی ہے کہ سمندر میں اگر ملا دی جائے تو پورے سمندر کا پانی خراب ہو جائے پورے دریہ کا پانی خراب ہو جائے انسان کے جسم کو بنیاد بنا کے اس کے اندر عائب نکالنا اس سے بھی نفرتیں جنم لیتی ہیں اور محبتیں ختم ہوتی ہیں نمبر انیس آپ کا کوئی دوست ہے آپ کا کوئی تعلق آتی ہے اس نے آپ کو اپنی مصیبت میں یاد کیا اس کے اوپر قرضہ آ گیا بچہ بیمار ہو گیا اس نے فون کیا بھائی مجھے دس ہزار کی ضرورت ہے آپ دس ہزار اس کو دے سکتے ہیں لیکن آپ نے فورا پلہ جھاڑ لیا ارے نہیں بھائی تم تو جان رہے واجکل کاروبار بہت پریشانی میں گزر رہا ہے کیسے کیسے گزر ہو رہی ہے آپ نے جان چھوڑا لیا یہ آج کا مزاج ہے یہ حقیقت یہ ریالیٹی ہے جو میں بتا رہا ہوں آج کوئی کسی کے کام نہیں آنا چاہتا میرے بھائیوں اپنے مسلمان بھائی کو اگر آپ نے چند پیسوں کے ذریعے اس کے ضرورت پر آپ کام آ گئے تو دنیا میں تو اس سے اور آپ سے جو محبت اور تعلق پیدا ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو جب آپ مصیبت میں ہوں گے جب آپ تکلیف میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کی مدد کرے گا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث عبودعوت کے اندر ہے من نفس عن مسلمن قربتن من قربی الدنیا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی دنیا کی مصیبت دور کر دی دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دی نفس اللہ عنہ قربتن من قربیوم القیامہ اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں کو اس سے دور کر دے گا ومن یسر علا معصر اور جو کسی پریشان حال آدمی کے اوپر آسانی کرے آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا آپ نے ایک سال کے اگریمنٹ پر قرضہ دیا ایک سال گزر گیا آپ قرضہ لینے گئے آپ نے دیکھا بیچارہ بھی ہمارا قرضہ دینے کے لائق نہیں ہے آپ نے اس کو ڈھیل دے دی آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جب ہوگا تب دے دی آپ نے اس پریشان حال کو آسانی کر دی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یسر اللہ علیہ فی الدنیا والا آخرہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا وَمَنْ سَتْرَعَلَى مُسْلِمِنْ اور جس نے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیا آج تو کوئی پردہ نہیں ڈالتا ہے آج تو سب بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کسی کا عیب پتہ چل جائے اپنے سو عیب ماف ہیں لیکن سامنے والے کا کوئی ایک عیب پتہ لگ جائے ہم اس کو زلیل کرنے کے لئے تیار ہو جائے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ سَتْرَعَلَى مُسْلِمِنْ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی پر پردہ ڈال دیا اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا سَتْرَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ عَقِرِ اور اللہ تبارک و تعالی جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے نمبر بیس رشتوں میں محبت پیدا کرنے کا بیسما طریقہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی مصیبت اور پریشانی کا مزاق نہ اڑائیں مزے نہ لیں کوئی پریشان حال ہے آپ مدد نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نہ کریں لیکن آپ مزاق بھی نہ اڑائیں آپ مزے نہ لیں یہ بھی آج کی اس خود غرض دنیا کا ایک دستور ہے لوگ دوسروں کی مصیبتوں میں تکلیفوں میں مزاق اڑاتے ہستے ہیں لوگ یہ بھول جاتے ہیں وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو ظِلُّ مَنْ تَشَا عزت کا مالک اللہ ہے زلت کا مالک اللہ ہے بات چاہت دینے والا اللہ ہے بات چاہت چھیننے والا اللہ ہے دولت دینے والا اللہ ہے دولت چھیننے والا اللہ ہے کتنے کروڑ پتی ہیں آج بھکاری بن گئے کتنے بھکاری ہیں آج عربوں کے مالک بن گئے میرے بھائیوں دولتیں آئیں گی جائیں گی بلڈنگیں بنیں گی اور گریں گی بات چاہتیں آئیں گی اور جائیں گی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور اپنی جگہ قائم رہے گا لہٰذا کسی کی پریشانی کا مذاق نہ یہ کافروں کا طریقہ ہے یہ اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے اللہ قرآن کے تیسمے پارے میں کہتا ہے جو لوگ مجرم تھے جو اللہ کے نافرمان تھے وہ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو کنکھی سے اشارے سے مذاق اڑایا کرتے تھے وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَحْلِهِمُنْ قَلَبُوا فَكِهِينَ اور جب اپنے گھر جاتے تھے تو مزے لے لے کا بیان کرتے تھے وہ تو اس مصیبت میں کبھی کسی کی مصیبت کا مذاق نہ اڑایا نمبر اکیس کسی کو اللہ نے آپ سے زیادہ پیسہ دیا آپ سے زیادہ نام دیا آپ سے زیادہ شہرت دی اب آپ اس کو دیکھ کے جل رہے ہیں ارے یار اتنا پیسہ میرے پاس کیوں نہیں اتنا نام میرا کیوں نہیں اتنی اوچھی ویلڈنگ میری کیوں نہیں اتنا بزنس میرا اتنا آگے کیوں نہیں کمپٹیشن کریں مگر بہت زیادہ کمپٹیشن کے چکر میں نہ پڑے ایک بات یاد رکھیں اللہ نے آپ کے مقدر میں جو رزق لکھا ہے کائنات کی کوئی طاقت وہ رزق آپ سے چھیل نہیں سکتا اور جو رزق آپ کے مقدر میں نہیں لکھا ہے اللہ کی قسم وہ رزق آپ کو کوئی دے نہیں سکتا آپ کوشش کریں آپ ہاتھ پیر ماریں آپ محنت کریں اور جو ملے اس پر اللہ کا شکر دا کریں کمپٹیشن کے چکر میں زیادہ نہ پڑیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنظروا الى من ہوا فوقکم اپنے سے اونچے لوگوں کو بہت زیادہ مت دیکھا کرو آج ہماری نظریں جب پڑتی ہیں ہماری ماں و بہنوں کی جب نظریں پڑتی ہیں ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں پر پڑتی ہیں اس کا مکان کیسا اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اے میری امت کے لوگوں میری تعلیم یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے فَإِنَّهُ أَجْدَرُوا اللَّهَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم جب اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہو آج آپ نے اپنے سے قیمتی کسی کو کپڑا پہنے دیکھا آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اے اللہ اس کو اتنا خوبصورت کپڑا پہننے کو ملا مجھے کیوں نہیں ملا کبھی سڑک پہ جاؤ سردی کے موسم میں کسی گریب آدمی کو سردی کے موسم میں کھٹڑتے ہوئے دیکھو اور سوچو کہ کم سے کم اللہ نے تمہیں سستہ ہی سہی کپڑا تو عطا فرمایا ہے اونچی اونچی بیلڈنگوں کو دیکھ کر اپنے ٹوٹے بھوٹے مکان پر افسوس کرنے والوں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے سروں پہ چھت نہیں ہیں جو اسی آسمان کے نیچے فٹ پاک پر سوتے ہیں ہم دوسروں کو ہوتل میں ہزاروں کا کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے آہیں بھرتے ہیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بچے صبح شام بھوکے رہتے ہیں صبح کو کھانا ملتا ہے شام کی کوئی گارنٹی نہیں شام کو کھانا ملتا ہے میرے بھائیو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا زیادہ کمپٹیشن کے چکر میں نہ پڑو دیکھیں ہاں جہاں دین کا معاملہ آ جائے جہاں نماز کا معاملہ آ جائے جہاں شریعت کا معاملہ آ جائے وہاں کمپٹیشن کرو ریاکاری سے دور ہو کر کے تکبر سے دور ہو کر کے دین کے معاملے میں کمپٹیشن کرنا کوئی خراب چیز نہیں ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندوں جنت میں جانے کے لئے کمپٹیشن کرو جنت میں جانے کے لئے کمپیٹیشن کرنا چاہیے غزوہ تبو کا موقع ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اپیل کرتے ہیں اے میرے صحابہ اسلام کی اس جنگ میں ہمارے پاس سامان نہیں ہمارے پاس ہتھیار نہیں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے لاؤ میرے پاس اللہ کی مدد کرو اللہ کے رسول کی مدد کرو صحابہ اکرام اپنا اپنا تعاون لا کے دیتے ہیں اپنی اپنی چیزیں لا کے دیتے ہیں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کیا آدھا گھر میں چھوڑ دیا آدھا ایک بیگ میں ایک ٹھیلے میں پیک کر کے لے کے آیا اور دل میں خوش ہو گیا ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں نیکی کے معاملے میں ہمیشہ ابو بکر دین کے معاملے میں مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں آج عمر آج عمر ابو بکر سے آگے نکل کے دکھائے گا اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اپنے سامانوں کا پیکٹ رکھ دیتے ہیں سامان کھول کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی پوچھتے ہیں ما ابقیت لے اہلک اے عمر گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے حضرت عمر کہتے ہیں ابقیت لہم نصف اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آدھا لے کے آیا ہوں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں حضرت عمر دل ہی دل میں خوش ہیں کہ آج ابو بکر سیکنڈ نمبر پہ چلے جائیں گے آج عمر کا نمبر پہلا ہوگا آج میں عمر سے آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبو بکر صدیق آتے ہیں وہ بھی اپنے گھر کا سامان لے کے آئے ہیں وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس اپنے سامان کو رکھ دیتے ہیں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے ابو بکر گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو حضرت عبو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں میں اپنے گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں اے اللہ کے نبی کچھ نہیں چھوڑا ہے سب لے کے آیا ہوں آج اسلام کو میری ضرورت ہے آج دین کو میری ضرورت ہے دولت پھر سے آئے گی سامان پھر سے آئیں گی چیزیں پھر سے آئیں گے مگر آج میرے دین کو میری ضرورت ہے میں سب کچھ لے آیا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے عمر فاروق نے کہہ دیا اللہ کی قسم عمر پوری زندگی کبھی ابو بکر کے برابر نہیں پہنچ سکتا نیکی کے معاملے میں دین کے معاملے میں تقویٰ کے معاملے میں میرے بھائیو کمپٹیشن کرنا ہی ہے تو کبھی نماز کے لیے راتوں کو تحجد کے لیے تبھی دین کی راہ میں قربانی کے لیے کمپٹیشن پیدا کرو دنیا کے لیے تو کمپٹیشن کرنے والے بہت ہیں نمبر چوبیس مزاق میں بھی کسی کو تکلیف نہ دے مزاق کرنا منع نہیں ہے مزاق اڑانا منع ہے مزاق کیجئے مزاق اڑائیے مت اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ حجرات کے اندر اے ایمان والو خبردار کسی کا مزاق مت اڑاؤ تم جس کا مزاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اے عورتو اے ایمان والی عورتو تم کسی کا مزاق نہ اڑاؤ ہو سکتا ہے تم جس کا مزاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہے مزاق اڑانے کی وجہ سے بھی دوستی ختم ہوتی ہے تعلقات ختم ہوتے ہیں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں مزاق نہ بھی دوسروں کو تکلیف نہ دیں نمبر پچیس آپ مسلمان ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے آپ دنیا کے لیے نفع بخش بنیں آپ کے وجود سے آپ کے ذریعے سماج کو کچھ ملے آپ کے ذریعے لوگوں کا نقصان نہ ہو المسلم من صلیم المسلمون من لسان ہی وجہ دیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سیفٹی فیل کریں ان کو لگے کہ ہاں ہم سیف ہیں we are safe اس سوسائٹی میں اس گھر میں ایک مسلمان ہیں we are safe آپ کے وجود سے لوگ سیفٹی فیل کریں لوگ اپنے آپ کو سرکھ چھک محسوس کریں لوگ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں اور ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں شاید یہ حدیث آج آپ زندگی میں پہلی بار سنو یہ حدیث آج شاید آپ زندگی میں پہلی بار سننے ہو اپنے کان اور دل کے دروازے کھول کر کے یہ حدیث سنیے اور اس حدیث کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صحیح الجامع کی روایت ہے حدیث نمبر 176 176 اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں احب الناس الاللہ انفعہ اللہ کی نظر میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب آدمی وہ ہے اللہ کو سب سے پیارا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو اور اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے نماز روزہ نہیں آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دیا اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دیا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے او تقشف عنہ قربتا کسی مسلمان بھائی کی کوئی تقلیب دور کر دی او تقزی عنہ دینا اس کے قرضے کو ادا کر دیا او تطرد عنہ جوئن یا اپنے کسی بھوکے بھائی کو کھانا کلا دیا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں اللہ کے پیارے نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں یہ بہتر ہے کسی مسجد میں ایک مہینہ اعتقاف کرنے سے یہاں اعتقاف کی توہین نہیں ہو رہی ہے معاف کیجئے گا یہاں اعتقاف کی ویلو کو گھٹانا مقصد نہیں ہے بلکہ اس حدیث کے بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ کے تیار نبی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے اعتقاف بہت بڑی نیکی ہے مگر لوگوں کے کام آنا یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے آج ہم نے روزہ نماز زکاة صدقہ اور خیرات بس انہی چیزوں کا نام دین سمجھ رکھا ہے میرے بھائیوں یقیناً روزہ فرض ہے نماز فرض ہے زکاة فرض ہے مگر لوگوں کے کام آنا یہ بھی ایک اس مسلمان کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری ہے بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے نمبر چھبیس آپ کی گفتگو میں سختی نہ ہو آپ کی گفتگو میں نرمی پائی جائے اچھی گفتگو سے لوگوں کے دل مائل ہوتے ہیں بری گفتگو سے لوگ دور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ علی عمران میں اپنے نبی سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نبی اگر آپ سخت زبان ہوتے اگر آپ کی زبان سخت ہوتی اگر آپ کا دل کٹھور ہوتا آپ کا دل ہارڈ ہوتا آپ کا دل سخت ہوتا لن فضو من حولک تو آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہوتے ہیں اللہ ہوتا ہے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے دل کو نرم بنایا آپ کی زبان کو میٹھا بنایا اس لیے آپ کے صحابہ آپ کے اوپر جان چھڑکتے ہیں ورنہ سخت زبان انسان سے کوئی بات نہیں کرتا ہے میرے بھائیو اپنی زبان کو میٹھا بناو اپنے اندر نرم گفتاری پیدا کرو بہت سخت لب و لہجے کے مالک مت بنو نمبر 27 کوئی آدمی ہے آپ کا تعلقاتی ہے آپ کا دوست آپ کے سامنے ہیں تب بھی اس کی بھلائی چاہو اور آپ کے سامنے نہیں ہیں تب بھی اس کی بھلائی چاہو برائی مت چاہو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَيَنْسَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَا مسلمان اپنے بھائی کی خیرخواہی چاہے چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو نمبر 28 بہت سارے لوگوں کو گصہ بہت تیزہ تا ہے کہتے ہیں ان کا گصہ ان کی ناک میں ہے ناک پر ہے گصہ نیچرل ہے مگر گصے کو کنٹرول کریں گصے کو قابو میں رکھیں اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے ہے اللہ کے نبی مجھے کوئی وسیعت کر دیجئے مجھے کوئی وسیعت وسیعت سمجھتے ہیں کوئی امپارٹنٹ بات بتا دیجئے کوئی اہم بات بتا دیجئے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تغذب غصہ مت کیا کرو صحابی نے پھر پوچھا ہے اللہ کے رسول کوئی امپارٹنٹ بات بتائیے آپ نے فرمایا لا تغذب غصہ مت کرو انہوں نے کئی بار پوچھا نبی نے کئی بار وہی جواب دیا پتا یہ چلا کہ غصے کو کنٹرول کرنا غصے کو قابو میں رکھنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بھی اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے کبھی کبھی غصے سے بھی باتیں بگڑتی ہیں خاندان بگڑتے ہیں تعلقات بگڑتے ہیں نمبر انتیس انتقام اور بدلہ لینا آج کی دنیا میں اس کو بھی ناک اور شان کا مسئلہ سمجھے جاتا ارے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں بدلہ لوں گا میں انتقام لوں گا اپنے نبی کی صیرت پڑھو اپنے نبی کا اخلاق پڑھو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترسٹ سال کی زندگی میں اللہ کی قسم کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا حضرت عائشہ کہتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی فی شہین یوتائی لئی اللہ کے پیارے نبی کو لوگوں نے کیا کیا کہا لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اوٹنی کی بچہ دانی لا کے ڈالی آپ کی گردن میں چادر ڈال کے آپ کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی مگر آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا حتی تنتہک حرمات اللہ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت پامال ہوئی اگر کوئی حرام کام ہوا اگر معاشرے میں کوئی غلط کام ہوا آپ کو گصہ آیا آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا مگر اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے انتقام انتقام لینا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس سے باتیں بنتی نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں محبت پیدا ہو تعلقات میں نرمی آئے تعلقات میں محبت آئے تو انتقام لینے کی صفت اپنے اندر سے نکالیے اور نمبر تیس کبھی بھی اگر کوئی آپ کے کام آئے آپ کی مدد کرے آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ شکریہ آدھا کرے اللہ کا شکریہ تو سب لوگ ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کے بندے بھی اگر آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ ان کا شکریہ آدھا کریں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابودعوت کی سہی روایت ہے من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ آدھا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ آدھا نہیں اللہ کا شکریہ تو سب سے پہلے ہے آج کے اس پروگرام میں میں آپ کے سامنے اگر موجود ہوں بنارس سے تقریباً دو ہزار کلومیٹر کی دوری پر یہ اللہ کا کرم ہے یہ اس کی انایت ہے یہ اس کی رحمت ہے یہ اس کا فضل ہے مگر میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں مرکز السلام کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ آدھا کروں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی تو اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کا شکریہ نہیں آدھا کرتا وہ حقیقت میں اللہ کا ناشکرہ ہے تو اس کو زندگی کا اصل بنا لیں کبھی بھی آپ کو شکریہ آدھا کرنے کے لیے دل میں تو جو فیلنگ ہے جو حساس ہے وہ اپنی جگہ ہے زبان سے آپ جزاک اللہ و خیرہ بول دیں جزاک اللہ و خیرہ بولنے میں آپ کا کیا جاتا ہے ایک دعا بھی ہو گئی آپ نے شکریہ بھی آدھا کر دیا آپ کے نامیں عامال میں نیکی بھی لگ دی گئی تو یہ تیس چیزیں ہیں میرے بھائیوں میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ اور رہم چیزیں ہیں اور حقیقت میں اگر ان چیزوں کو ہم عملی جامع پہنائیں ان کو صرف سن کے یہاں سے نہ چلے جائیں میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ تیسوں چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لیں لیکن جو بھی باتیں ہیں جہاں تک آپ سے پاسیبل ہو آپ ان کے اوپر بھئی آپ سلام تو کری سکتے ہیں آپ اپنے مسلمان بھائی کے بیٹھ کے پیچھے دعا تو کری سکتے ہیں آپ کے جو چھے حق بتائے گئے مسلمان بھائی کے اس کو تو آپ پورا کری سکتے ہیں آپ غیبت اور چغلی سے تو اپنے آپ کو بچائی سکتے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں مجھے امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے کیونکہ یہ قرآن کی باتیں ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان تیسوں باتوں پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی آج کی ہماری اس حاضری کو بارگاہِ الہی میں قبول فرمائے ہماری نیکیوں میں ہمارے نامِ عامال میں آج کے اس پروگرام میں آنا اور شامل ہونا لکھا جائے ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے جو لوگ ہم میں سے کسی ذہنی جسمانی اور منٹل یا کسی بھی طریقے کی تکلیف میں ہیں اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے اللہ ہماری جائز خواہشات اور تمناوں کو پورا فرمائے رب العالمین ہماری روزی روٹی میں ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے رب العالمین ہمیں صحیح منحج پر کتاب و سنت پر زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے اپنے نبی کے صحابہ سے اپنے نبی کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے بچائے اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے اللہ ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و عبرو کی ہمارے دینی مراکس کی ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے اللہ امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرمائے اللہ تعالی مرکز السلام کے ذریعے مزید دین کی خدمات اس مرکز کے ذمہ داروں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری ان چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول فرمائے ان کو ہمارے نام اعمال میں لکھ دے رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوانا موسیقا موسیقا موسیقا